میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے انڈے پر بہت کم سمیں بیٹھتی ہو اگر اب انڈے کو آپ نے اچھے سے گرمائش نہ دی تو آپ کا انڈہ خراب بھی ہو سکتا ہے چڑیا دو باتیں کیا ہنس کر تم سے کر لیں تم تو مجھے بھاشن ہی دینے لگ گئی ہو جاؤ اور اپنا کام کرو مجھے سب پتا ہے اگر آپ کو سب پتا ہو تو آپ کبھی ایسے اپنے انڈے کو اکیلے چھوڑ کر آوارہ نہ گھومتی فیرو میں تو ندی سے پانی پینے کے سمیں ہی اپنے انڈے سے اٹھتی ہوں ایسا کہتے ہوئے رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے گوری کووی بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے تم دوپہر سے کہاں تھی میں جب بھوجن لے کر آیا تو ہمارا انڈہ اکیلا تھا ایسے ہمارا انڈہ خراب ہو جائے گا یہ بات تم سے رانو چڑیا نے کہی ہوگی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا مجھے پہلے سے ہی پتا ہے اگر ہمارا انڈہ خراب ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم انڈے پر بیٹھ جایا کرو اور بھوجن تم لے آیا کرو کھاتے سمیں تو میرے ہی سے کا بھوجن بھی کھا جاتی ہو اور انڈے پر بیٹھے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے انڈے کے پاپا مجھے آج صبح اپنے انڈے سے اپنے بچے کی آواز سنائی دی تھی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے انڈے سے بچہ اب باہر آنے ہی والا ہے جب باپ ندی پر پانی پینے گئی ہوئی تھی تو مجھے بھی ایسا لگا تھا مجھے تو ایسا لگا کہ انڈے سے مجھے کوئی پاپا پاپا کہہ کر بلا رہا ہے بیٹی ہے یا بیٹا بہت شرارتی اور تیج ہے میرا یہ بچہ رات بھی ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں دوسرے روچ کالو کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی گوری تو گھونسلے میں نہیں ہے وہ بہت چنتت ہو جاتا ہے یہ گوری آج تو صبح صبح ہی کہیں چلی گئی ہے میں نے کل اسے سمجھایا بھی تھا کہ ہمارا انڈہ خراب ہو جائے گا نہ جانے وہ کیوں اپنے انڈے کا دھیان نہیں رکھتی اب میں کہاں جاؤں ایسے انڈے کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا وہ تپہر تک اپنے انڈے پر بیٹھا رہتا ہے پھر اسے پانی پینے بھی جانا تھا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ گوری تم ایسی ہو تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا پھر اسے دور سے رانوں کا پتی آکاس چڑیا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے کالو اسے آواز دیتا ہے کیا ہوا کالو جی آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے یار میری پتنی صبح سے ہی کہیں گھومنے گئی ہوئی ہے اور اب تک نہیں لوٹی مجھے تو بہت پیاس لگی ہے کیا آپ گوری کو کہیں سے ڈھونڈ کر لا سکتے ہو میں رانوں کے لیے پانی لینے ندی پر جا رہا ہوں ہمارے گھر میں بھی انڈا ہے میری پتنی نے تو آج سے ندی پر جانا بھی بند کر دیا ہے اور ایک آپ کی پتنی ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں وہ میری ایک نہیں سنتی اچھا میں ندی سے پانی لے کر اپنی پتنی کو دیا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں اگر گوری کہیں سے مل جائے تو پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے رانوں آپ یہ پانی لے اور میں گوری کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں کیا کیا گوری کہیں کھو گئی ہے مجھے راستے میں کالو کوا ملا تھا وہ صبح سے اپنے انڈے پر بیٹھا ہوا ہے پرانتو گوری نہ جانے کہاں چلی گئی ہے اسی نے مجھ سے گوری کو ڈھونڈ کر لانے کا کہا ہے وہ تو ایسی بے شرم ہے کبھی بھی اپنے انڈے پر نہیں بیٹھتی آپ پہاڑوں پر جا کر دیکھیں مجھے پورا وشواس ہے وہ وہاں توتے اور کبوتر کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی ہوگی پھر رانوں چڑیا کا پتی وہاں سے چلا جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ میں آ گئی سب چھپ جاؤ شرم کرو گوری تم یہاں بچوں کی طرح کھیل رہی ہو ہارا پتی پیاس سے مر رہا ہے جاؤ اور اپنے انڈے پر بیٹھو کالو تمہیں بلا رہا ہے کبوتر اور توتہ بھی وہاں آ جاتے ہیں ہم نے تو اسے کئی بار کہا کہ گوری بہن آپ جائیں اور اپنے انڈے پر بیٹھیں پرانتو یہ ہماری بات ہی نہیں مان رہی تھی تم سب پاپا پکشی بہت برے ہو کیا انڈوں پر مممہ ہی بیٹھ سکتی ہے پاپا پکشی بھی تو بیٹھ سکتے ہیں گوری بہن ہمیں اپنے پریوار کے لیے بھوجن لے کر جانا ہوتا ہے اور مممہ پکشی انڈے پر بیٹھتی ہیں برسوں سے یہی ریت چلی آ رہی ہے اب یہاں بیٹھ کر باتیں ہی نہ سنا دی جاؤ گوری بہن کہیں ایسا نہ ہو کہ کالو اپنی بڑی لاتھی لے کر یہاں آ جائے پھر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے میں تو تمہارے نام پر ہی مر گیا تھا گوری مجھے کیا پتا تھا کہ تم نام کی گوری ہو اور اندر سے کالی ہو ارے ارے ہوا کیا ہے کچھ مجھے بھی تو بتاؤ تم کونسا گورے چٹے ہو تم بھی تو کالے کبھے ہی ہو میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا مجھے پانی پینے جانا ہے آؤ اور انڈے پر بیٹھ جاؤ پھر کالو کبھا وہاں سے ندی پر پانی پینے چلا جاتا ہے اور پھر ایسے ہی تین دن گجر جاتے ہیں اور پھر ایک دن چڑیہ کے انڈے سے ایک بہت سندر سی بیٹی نکلتی ہے جسے دیکھ مممہ اور پاپا بہت خوش تھے آگے میری گڑیا میں آگے ہوں مممہ آج تو میرا انڈے میں جرہ بھی دن نہیں لگ رہا تھا میرا من کا رہا تھا کہ جلدی جلدی سے اپنے مممہ پاپا کو دیکھ لوں میرے مممہ پاپا تو کتنے سندر ہے اور ہماری گڑیا بھی بہت سندر ہے انڈہ توڑنے میں بہت جوڑ لگا ہوگا میری بیٹی کا نہیں مممہ اتنا بھی جوڑ نہیں لگا اور پاپا میں نے تو ایک دن آپ کو آوازیں بھی دیں تھی انڈے سے میں تو اسی دن انڈے سے بہر آ جانا چاہتی تھی پر اندو اس دن تو انڈہ میں توڑ ہی نہ سکی دیکھا رانو میں نہ کہتا تھا ہمارا بچہ بہت سوست ہوگا اور بہت بھدی مان مممہ مممہ سوری مجھے سب پتہ ہے آپ میرے لیے ندی پر پانی بھینی بھی نہیں جاتی تھی اب میری بیٹی آ گئی ہے نا اب ہم دونوں ماں بیٹی اکٹھے ندی پر جایا کریں گے اور پاپا بھی وہ سب بہت خوش تھے دوسری طرف گوری کووی رو رہی تھی کیونکہ اس کے انڈے سے بھی بچہ باہر نکل آیا تھا وہ بچہ تو بہت کمجور تھا اور اس کا ایک پانک بھی نہ تھا اسی بات کا ڈر تھا مجھے یہ سب تمہارے کارن ہوا ہے اگر تم اپنے انڈے کی اچھے سے رکشہ کرتی تو ہمارا بچہ بھی سوست ہوتا کالو جی مجھے کیا پتہ تھا کہ ہمارا بچہ آپاہج پیدا ہوگا اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی اپنے انڈے کو اکیلے چھوڑ کرنا چاہتی مممہ آپ چھوٹ بول رہی ہو آپ سے پاپا نے کئی پار کہا تھا پاپا بھوج لینے گئے تھے اور آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر ندی پر چلی گئی تھی پتہ ہے اس دن مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی اسی دن میرا یہ پانک بھی سوک گیا تھا اور پاپا مجھ سے تو انڈا بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا بہت مشکل سے توڑا ہے میں نے انڈے کو کالو جی اب کیا ہوگا کیا ہمارا بیٹا اب کبھی ہی اڑ نہیں سکے گا ایک پانک سے بھی کبھی اڑا ہے کوئی پکشی ماما آپ نے میرے ساتھ تو ایسا کیا پرانتو اگر پھر کبھی آپ انڈا دو تو ایسا نہ کرنا کیونکہ ماما آپ آہج رہ کر جندگی کو جاننا بہت مشکل ہے سب چھوٹے پکشی میرا مجھاک بنایا کریں گے ایسے ہی وہاں رانو جڑیاں مٹھائی لے کر آ جاتی ہے کالو بھییاں آپ مٹھائی کھائیں میرے انڈے سے بہت سندر سی گڑیاں باہر آئی ہے جڑیاں کیا بچہ سوست ہے ہاں میری بیٹی تو بہت سندر اور سوست ہے ارے یہ کیا گوری بہن آپ کے انڈے سے بھی بچہ نکل آیا ہے ہاں جڑیاں پرانتو میرے بچے کا ایک پانک پہت کمجور ہے میرا بچہ کبھی اڑ نہیں سکے گا یہ تو بہت برا ہوا گوری مجھے اسی بات کا ڈر تھا اس لیے میں آپ سے انڈے پر بیٹھے رہنے کا کہتی تھی چڑیاں ہم تو لوٹ گے اب ہم کیسے ساری جندگی اپنے بچے کو اپاہیر دیکھیں گے اچھا آپ اب چھپ کر جائیں میں گھر جا کر گڑیاں کے پاپا کو بتا کر واپس آتی ہوں ہم آپ کے بیٹے کو کالے جنگل میں بل بل کے پاس لے کر جاتے ہیں چڑیاں وہاں کیا ہے بل بل کے پاس وہاں بل بل کے پاس ایسے فولوں کا راس ہے جسے دینے سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پنک کی پھر سے گروت ہو جاتی ہے چڑیاں بہن کریپیاں ہمیں وہاں لے جائیں یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی اگر کچھ ایسا ہو جائے تو چڑیاں بہن بھگوان کے لیے مجھے اس بل بل کے پاس لے جاؤ مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ جو کام ممہ پکشی کے ہیں وہ ممہ پکشی ہی کرتی ہے میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی چڑیاں وہاں سے جاتی ہے کیا شام تک لوٹ آوگی رانو آپ میری گوڑیاں کا دہاں دکھنا میں پوری کوشش کروں گی کہ ہم شام تک لوٹ آئیں چڑیاں گوری کبھی کو ساتھ لے کر بل بل کی طرف چال دیتی ہے وہ بہت تیج اڑ رہی تھی راستے میں جا کر گوری کبھی تھک جاتی ہے اور پھر چڑیاں اس کے بیٹے کو اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے آنٹی آپ کتنی اچھی ہو آپ میرے لیے کتنا کچھ کر رہی ہو پر انتو ماما نے میرے ساتھ بہت برا کیا پھر وہ بل بل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس بچے کو انڈے میں جیادہ دھوپ لگ گئی ہے انڈے میں بچے کو سرکشت رکھنے کے لیے مناسب دھوپ اور ہوا کی جرورت ہوتی ہے بل بل دیتی آپ کچھ کریں میں بہت شرمیندہ ہوں میں مانتی ہوں میں نے اپنے انڈے کی اچھے سے رکشہ نہیں کی تھی آپ یہ دبا لے جائیں اسے ایک مہینہ دینے سے آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا بل بل بہن کیا ہمارا بیٹا اٹھ پائے گا نا میری یہ دبا دینے سے پنک کی اچھے سے گروت ہو جائے گی پھر گوری اور جڑیا وہاں سے واپس چلی جاتی ہے اور پھر سمیں کے ساتھ ساتھ گوری کے بیٹے کا پنک پھر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے جسے دیکھ گوری اور کالوکووہ بہت خوش ہو جاتی ہیں آج کالوکووہ اڑتے اڑتے جنگل کے باہر والے حصے کی طرف چلا جاتا ہے جو انسانوں کی آبادی کے پاس تھا وہ ایک پیڑ پر بیٹھ جاتا ہے وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کالوکووے کی نجر جمین پر پڑتی ہے اسے وہاں کوئی چیز دخائی دیتی ہے اور کالوکووہ ترنت اس چیز کے پاس جاتا ہے یہ کیا ہے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ڈراؤنے کووے کا سر ہو اس کی آنکھیں بھی کیسے باہر لٹک رہی ہیں ہو نہ ہو یہ چیز ہے کوئی کام کی ایسے کرتا ہوں میں اسے اپنی پتنی کے پاس لے جاتا ہوں وہ ہی بتائے گی یہ کیا ہے اور پھر کالوکووہ اس چیز کو اٹھا کر اپنی پتنی گوری کووی کی طرف چلا جاتا ہے گوری جرہ آنکھیں کھولو تو سہی کیوں ڈر رہی ہو میں نے تم سے کہا ہے لے جاؤ اسے مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا اٹھا کر لے آئے ہو گوری ایک بار دیکھو تو سہی نہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا سر ہو اور آنکھیں کتنی ڈراؤنی ہیں اس کی اور پھر ڈڑتے ڈڑتے گوری کووی اس چیز کو گھوڑ سے دیکھتی ہے کالو میں بھی پاگل ہی ہوں ایسے ہی ڈر رہی ہوں اس چیز سے یہ تو ایک ماسک ہے ماسک وہ کیا ہوتا ہے بتاؤں ہاں بتاؤں نا تو پہلے اس کو اپنے چہرے پر چڑھاؤ اور کالو کووہ اس ماسک کو اپنے سر کے اوپر سے چہرے پر چڑھا لیتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ڈیل ہو تم مجھے بھی دیکھنا ہے میں کیسا دیکھتا ہوں اس ماسک میں تو چلو میرے ساتھ کہاں چلو نا اور گوری کووی اسے ندی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے اب جرہ دیکھو اپنے آپ کو اور کوا جیسے ہی ندی میں اپنی پرچھائی دیکھتا ہے تو اس کی تو چینک ہی نکل جاتی ہے ہاں یہ کون ہے کیا یہ میں ہی ہوں ہاں ہاں کالو یہ تم ہی ہو یہ تو بہت دلچسپ چیز ہے اچھا ہی ہوا جو تم اٹھا لائے ہو اسے لیکن ہم اس کا کریں گے کیا اب تو بہت مجھا آنے والا ہے مجھے میں نے ساری فلم سوچ لی ہے کہ ہم اس سے کیا کریں گے جرہ دیکھو ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا نہیں نہیں گوری کوئی بھی نہیں ہے پاس میں کالو میرے سندر پتی ایک بات مانو گے ہاں ہاں بتاؤ نا مانو گا یہ پکشی بھی نا آج کل بہت خراب ہو گئے ہیں نہ تو مانگنے پر بھوجن دیتے ہیں اور نہ ہی چرانے دیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں رات کو اس ماسک کو پہن کر پکشیوں کو ڈرائیا کریں گے اور بدلے میں ان سے اپنا من پسند بھوجن مانگا کریں گے واہ گوری یہ تو بہت مجھے کا کام ہے میں تو پوتے کو ڈراؤں گا سب سے پہلے اور بدلے میں لوں گا اسے امرود تو چلو پھر گھر چلتے ہیں رات ہو لینے دو اور پھر وہ دونوں اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں گھر پہنچ کر وہ رات گہری ہونے کا انتجار کرتے ہیں کالو جرہ دھیان سے ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی دن پکڑے جاؤ تم بے فکر ہو جاؤ ایسے کاموں کا تو میں ماسٹر ہوں جیادہ نہ ڈرانا پکشیوں کو بس تھوڑا سا اور جیسے ہی کوئی پکشی کچھ کھانے کو دے دے تو مان بھی جانا ایسا نہ ہو کہ پکڑے ہی جاؤ اب میں جاتا ہوں اور توتے کی خبر لیتا ہوں جرہ اور کووہ وہ ماسٹ پہن کر توتے کی طرف چلا جاتا ہے اٹھو اٹھو توتے بڑی چونچ والے توتے اٹھا کون ہو تم میں چڑیل ہوں اور مجھے تمہارا خون پینے ہے بہت پیاسی ہوں میں تو چڑیل وہیں جی پانی پیونا میرا خون کیوں پینے جاتی ہو تم نہیں مجھے تمہارا خون ہی پینے ہے میرا خون میرا خون تو بہت کڑوا ہے تو پھر کوئی میٹھی چیز دے دو پھر ہی میں چھوڑوں گی تمہیں ورنہ تیار ہو جاؤ چڑیل بہن جی میرے پاس دو امرود ہیں بہت میٹھے ہیں آپ وہ لے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو اگر آپ کو ہو تو میں روز آر کے لیے امرود لے آیا کروں گا میٹھے میٹھے ہممم تو پھر دو امرود ہی اور دوتا اسے دو امرود دے دیتا ہے یاد رکھنا اگر کسی دوسرے پکشی کو بتایا نہ میرے بارے میں تو تمہارے پورے پریوار کا خون پی جاؤں گی میں نہیں مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی آپ تو بہت اچھی چڑیل ہو اور پھر کالو کو وہ امرود لے کر واپس چلا جاتا ہے آگے کالو جی گوری آج تو توتے کو ڈرانے کا بڑا مجھایا پتہ ہیں میری منتی کر رہا تھا اور پھر ایسا کہتے ہوئے وہ جوڑ جوڑ سے ہنستے ہیں توتے بس ایسے ہی تھوڑی طبیعت خراب تھی اور پھر توتہ رانو جڑیا کے ساتھ بھوچن ڈوننے نکل جاتا ہے گوری کووی اور کالو کووے کو بھوچن کی تو آج کوئی فکر نہ تھی وہ توتے کے امرود کھا کر ندی کی طرف چلے جاتے ہیں گوری وہ ماسک چھپا کر رکھا ہے نا ہاں ہاں میں نے وہ گھونس لے کے نیچے پتوں میں چھپایا ہوا ہے بھوچن کی تو فکر ختم ہوئی اب ہم روچ کسی نئے پکشی کو ڈرایا کریں گے اور بھوچن لے لیا کریں گے آج کس کی باری ہے مجھے تو کبوتر پر بہت گصہ ہے کیوں نہ آج کبوتر کی ہی خبر لیں ہاں ہاں گوری مجھے بھی کبوتر جرہ اچھا نہیں لگتا آج اسی سے حساب برابر کرتے ہیں اس سے تو میں سرسوں کے بیج لوں گا کھانے کو تمہیں پسند ہے نا سرسوں کے بیج گوری ہاں ہاں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اور کالو اور گوری اپنے گھر چلے جاتے ہیں جیسے ہی رات گہری ہوتی ہے کالو وہ ماسک پہن لیتا ہے کالو جی ویسے اتنے بھی بورے نہیں لگتے تم اس ماسک میں اچھا جرہ دھیان رکھنا اگر کوئی پکشی تمہارے پیچھے لگ جائے تو اپنے گھونسلی کی طرف نہ آنا پہاڑوں کی طرف نکل جانا مجھے بھی نہ پکڑ با دینا کہیں تم ایسا سوچو بھی نہ پکشی مجھے دیکھتے ہی کامپنے لگتے ہیں اور پھر کالو کوا وہ ماسک پہنے ہوئے کبوتر کی طرف چلا جاتا ہے بچاؤ 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 کوئی چڑیل آ گئی ہے مجھے بچاؤ چھپ کر جاؤ بھدھی آنکھوں والے موٹے کبوتر اگر آپ جرہ بھی بولے تو کچھا ہی کھا جاؤں گی میں تمہیں اور کبوتر ڈڑھتے ہوئے چھپ کر کے اپنا مو دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے لاؤ اب دو سرسوں کے وہ دانے جو کر لائے تھے تم دوسرے جنگل سے جو حکم چڑیل جی جو حکم لے مجھے نہ کھانا اور جو کچھ بھی میرے گھونسلے میں ہے سب لے جاؤ بس میری جان نہ لینا مجھے منے سے پہوٹر لگتا ہے چڑیل جی اور پھر کبوتر سرسوں کے دانے اسے دے دیتا ہے اب میں جا رہے ہوں اگر کسی پخشی کو بتایا تو سوچ لینا پھر سرسوں کے دانوں سے کام نہیں چلے گا یہ تمہاری گندی گندی آنکھیں ہی نکال کر کھا جاؤں گی میں اور پھر ایسا کہتے ہوئے کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے کیا بات ہے کبوتر تم خاموش کے ہو تمہاری دبیت تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں بس ایسے ہی پاس بیٹھا توتہ کبوتر کی ایسی خاموشی دیکھ کر جان جاتا ہے کہ آج رات وہ چڑیل کبوتر کو ڈرا کر گئی ہے کبوتر جی چک تو ایسے ہو جیسے کسی چڑیل نے ڈرایا ہو تمہیں نا 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 نہیں لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو بس مجھے ایسے ہی لگا لیکن اگر کوئی چڑیل خون پینے آئے تو اسے کھانے کو کچھ جرور دے دینا ورنہ مارے جاؤ گے توتے کی یہ بات سن کر کبوتر سے بھی رہا نہیں جاتا توتے میں نے تو سرسوں کے دانے دے کر اپنی جان بچائی تھی اور تم نے کیسے بچائی اپنی جان میں نے تو امرود دے کر پاس بیٹھی رانو چڑیل بہت حیران ہو کر توتے اور کبوتر کی باتیں سن رہی تھی تم دونوں یہ کیا باتیں کر رہے ہو مجھے بھی بتاؤ کیا ہی امرود اور سرسوں والی بات اور پھر توتہ ڈڑھتے ڈڑھتے رانو چڑیل کو ساری بات بتا دیتا ہے مجھ سے تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو مار دے گی وہ چڑیل مجھے ایسے نہیں ڈرتے کبوتر بھییا اگر تم ایسے اکیلے اکیلے ہی اس چڑیل سے ڈرتے رہے تو وہ ابھی تو بھوجن لے کر چلی جاتی ہے اور بعد میں ہمیں مار بھی سکتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم ایسا کرتے ہیں آج رات ہم دنوں مل کر کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ چڑیل جنگل میں آئے تو ہم سب مل کر اسے پکڑ لیں گے یہ ٹھیک ہے لیکن پہلے سامنا کون کرے گا اس چڑیل کا میں کروں گی کبوتر آپ دونوں پاس میں ہی چھپ جانا اور میں راستے والے پیڑ پر بیٹھ جاؤں گی اور پھر وہ تینوں شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دونوں ایک گھنے پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور رانو چڑیا راستے کے بیچ والے پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے کالو جی اگر آج میں جاؤں چڑیل بن کر تھوڑا مجھے بھی تو دیکھنے دو کہ کیسے پکشی ڈرتے ہیں ہم سے گوری تم تو ماسکے بغیر ہی چڑیل لگتی ہو بھلا تمہیں اس ماسکے کیا جرورت کیا کہا تم نے نہیں نہیں اچھ نہیں میں نے کہا تم بہت سندر ہو اب جاؤ لیکن گوری جرہ دھیان سے لیکن جانا کس کی طرف ہے آج کیوں نہ آج بلبل کی ہی خبر لے لوں بہت میٹھے میٹھے پھول ہیں اس کے گونزلے میں ہاں میں تو بلبل کی طرف ہی جاتی ہوں اور پھر جیسے ہی رات گہری ہوتی ہے گوری کووی وہ ماسک پہن کر نکل جاتی ہے یہ کیا یہ کون سا پکشی بیٹھا ہوا ہے راستے میں یہ تو رانو چڑیہ ہے کیوں نہ پہلے اس کی ہی خبر لوں اور گوری کووی سیدھی رانو چڑیہ کی طرف جاتی ہے میں چڑیل ہوں چڑیل بہت خطرناک ہوں میں تمہیں کھا جاؤں گی سب آ جاؤ آ گئی ہے وہ چڑیل ایسے سنتے ہی کبوتر اور توتہ آ کر اسے چونچے مانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا ماسک اتا دیتے ہیں یہ تو گوری ہے یہ تو گوری ہے اور گوری کو تو بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی جیسے دیسے وہ وہاں سے بھاگتی ہے سب پکشی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ سیدھی اپنے گھونسلے میں آتی ہے میرا خون پینا ہے نا تمہیں گوری بتاؤ بتاؤ بس ایک دفعہ ہمیں ماف کر دو ہم تو سب پکشیوں سے مجاک کر رہے تھے مجاک نہیں بھوجن لینے کے لیے ہمیں ڈرا رہے تھے وہ تینوں کالو اور گوری کے ڈراموں کو تو جانتے ہی تھے اس لیے وہ انہیں ماف کر دیتے ہیں مجاک نہیں ڈالڈیو مجاک نہیں ڈالڈیو